اب ہم یہ بیچیں گے ہمیں اور فائدہ ملے چارزار دیکھو ہمیں چارزار مل گئے یہاں پر چالیسزار چارزار چالیسزار بولجر ہیں سیونٹی سیکس یہ اب ہمارے ساتھ دیں گے ہر ایک جنگ میں تو اب آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ ہم لوگ اس میں کنگنم کیسے بنائیں گے یہ ہیں دوسری ساری کنگنم یہ میں پونڈر بڑھانا بھول گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر اگر ہم سولے لے بھی سکتے ہیں نا جو ہم نے مطلب جنگ کیا وہاں پر کچھ کیج بھی بن جاتے ہیں اب ہم لوگر چاہیں تو ان کو کیجیوں کو ازاد بھی کر دیں اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیرے سے ہوں گے تو آج کیا ہم اس گیم میں آج کیا ہم اس ویڈیو میں کھیلیں گے سٹیل ورسیس سٹیل اینڈ سلیش گیم ارے کہنا کیا چاہتے ہو تو اس گیم میں آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اس گیم اپنوں کا بارے میں نہیں پتا ہوگا لیکن کئیوں کو ہو سکتا ہے پتا ہو اس گیم میں ہوتا ہے کہ ہماری سلطنہ توتی سلطن مطلب کنگم آہ اس میں ہم ہمepارا جو ایک سال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بارہ سو بارہ سو سے ontور ہوتا ہے تو ہم اس گیم میں ہمیں ہوتا ہے کہ اپنے ورل بنانا ہے اور اپنا ایک کنگم بنانا ہے اور اس سے مانیچ کرنا ہے تو جب ہم گیم میں سٹارٹ کرتے ہیں ہم بارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کا میں دکھا دیتا ہوں کیسے آپ لوگ نے سٹارٹ کرنی ہے بیسک سب کچھ تو اس کی گیم کے بارے میں بتا دیتا یہ دیکھتے ہیں تھرٹین سینچری ہے اور بارہ سٹیٹ ہے اس وقت اور ہم نیو گیم کریں گے وہ تو میری پہلے پرانی گیم تھی تو یہ سٹارٹ ہو رہی ہے آہ ڈیفکلٹی ہم ایزی ویری ایزی رکھیں گے کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے سٹارٹنگ کر رہے ہیں تو آپ وقت بھی اگر یہ گیم کھیلنے جاتے ہیں تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ویری لو لو رکھیں اپلیئر نیم میں اپنا نام لکھتا ہوں اگر آپ کو سٹیٹ کا نام محیسیہ لکھ دیں تو اپنی پورا اپنے نام پہ محمد محیسیہ چلو محیسیہ چلو بھئی یہ سٹیٹ کا نام ہو گیا تو اب ہم یہ کلک کریں گے اور اب ہم ہم کونسی یہاں پر پوچھتا ہم کونسی مطلب جگہ پر سپون ہونا چاہتے ہیں تو میں تو دہلی سلتنات میں ہو رہا ہوں آپ کی جہاں پر مرضی یہ دیکھیں یہ ساری سلطنت وغیرہ ہیں تو آپ جہاں پر مرضی ہو سکتے ہیں سپون تو میں تو دہلی سلطنت میں ہو رہا ہوں تو آپ جہاں پر پوچھ رہی ہیں کہ آپ کیا بننا چاتے ہیں میں آپ کو یہ اپنے приг念 کروں گا کہ آپ بلاکس بنے تو کسwپ آپ کو بہت کچھ ملی جاتے ہیں تو اب یہ لیڈرشپ بغیرہ کا اپنے کون سے چیزیں بڑھانی چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ بنا ہوں گا اور اس میں ہم بڑھائیں گے سب سے پہلے لیڈرشپ لیڈرشپ کیونکہ ہماری لیڈر بننا ہے نا ہم نے اس میں تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو بھائی صاحب یہ ہم لوگ سپون ہو گئے ہیں ملتان میں ہمارے ساتھ یہ ہے اور یہ ساتھ میں ہمارے دلی ہے اور انعلق سرکنٹ ہ เมیل ہے ہمatchet صاحب ہم سکتے ہیں کسی بھی کیسل میں جا سکتے ہیں کہ کسی بھی س progressively کے سطور بائی کر سکتے ہیں میں اپنے لوگ سے جائیں پونٹ کی ميقلی ہیں تو آپ لوگ لیکل کروڑے گا آپ لوگ انہوں نے است популяр ہم لوگ سیڈو میں لے نہیں سکتے تو ہم اب تھوڑے تھوڑے کیسل میں جا کر اپنے لیس لیں گے سولجر تو میں لے کے اپنے لیسے ملتا ہوں تو جیسے آپ سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 1100 روپے رہ گئے ہیں تو بلیک سمیت کب ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم مارکٹ میں جائیں گے سیل پہ جائیں گے اور چنکس پہ جائیں گے تو ہم لوگ یہ سیل کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پر 35000 مل ہے اور ہمارے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے ایک منٹ سوری میں دیکھتا ہوں شپ نہیں بیچنی ادھر ہاں یہ دیکھو اب ہم یہ بیچیں گے ہمیں اور فائدہ ملے چار زر دیکھو ہمیں چار ہزار مل گئے یہاں پر چالیس ہزار چالیس ہزار آئی تنگ ہاں چار ہزار ہے چالیس ہزار جو بھی یہ ہے تو اب ہم یہاں سے سولجر بگرہ لیں گے تو پھر میں لے کے ملتا ہوں تو ہمارے پاس جتنے پیسے تھے وہ ختم ہوگے اور ہمارے پاس سولجر ہے سیونٹی سکس یہ اب ہمارے ساتھ دیں گے ہر ایک جنگ میں تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ہم لوگ اس میں کینگڈم کیسے بنائیں گے یہ ہیں دوسری ساری کینگڈم یہ میپ ہے ان کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ڈیلی سلطنت ہے یہ انڈین ڈینسٹی ہے یہ خوارزمی ہے یہ رومز وغیرہ اور یہ ہے منگول وغیرہ جو سارے تھے مطلب بارہ سو سینچری میں تیرہ سو سینچری میں تو یہ سارے ہیں اب ہم لوگ آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ ہم لوگ اس میں سے مطلب کوئی جگہ پہ اگر ہم نے قبضہ کرنا تو کیسے کرتے ہیں تو میں سوچ رہوں کہ ہم لوگ سب سے پہلے کرتے ہیں خوارزمیوں کے ساتھ دشمنی اس سے ہم یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہم خوارزمیوں کو بندے ماریں گے اور جو مطلب ان میں سے بچ جائے گا ان کا جو اسمان ملے گا ان کو مانے سے وہ ہم یہ پشاور وغیرہ میں بیچ دیں گے اور اسے اور ہم بعد میں ایسا ایسا جب ان کے ایریے میں قبضہ کر لیں گے نا تو بعد میں اپنے ایک سلطت بنا دیں گے جہاں پر تو اب سب سے پہلے میں ان کے ویلیج پہ جاتا ہوں تو میں اب ان سے دشمنی لینے لگا ہوں خوارزمیوں کے ساتھ تو سب سے پہلے ان کا ویلیج آہ نہیں نہیں فائٹ انڈ سکوٹ پہ گئے یہاں پر اب کہہ دیا آٹو فائٹ آہ فائٹ کر دیتے ہیں میں جیت گیا بیٹل اب ان سے ہمارے ساتھ ہماری دشمنی ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں ان سے ہمیں یہ اسمان ملے اور یہ سارے ملے ہیں اب یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ڈکلیئر وارڈ کر دیا وارڈ ڈکلیئر کر دیا اب ہم ان کے ساتھ مطلب بگر جائیں گے نا وہ جیسے ہم پہلے بیچ دیتے تھے چیزیں وغیرہ تو اب نہیں بیچ سکتے یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں اب آپ کے باس ویپن ہو جیسے آپ ان کا قلعہ توڑ سکیں اور اس پہ قبضہ کر سکیں تو اب ہم لوگ ایسا کریں گے یہاں پر آیا کریں گے دوسرے مطلب کیونکہ ہمارے پاس یہ ڈیلی سلطنت کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں تھی تو ہم ایسا کریں گے کہ اب ان سے مطلب لڑائی کیا کریں گے فارجمیوں کے ساتھ اور دھیلی والوں کے ساتھ ہم لوگ مطلب وہاں پر آ کے چیزیں بیچا کریں گے وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے تو ہم یہاں پر آ کے سرل کرتے ہیں چیزیں اور آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر جلتے ہیں یہاں پر تو ہم نہیں کر سکتے ہیں ان کے ویلی جی چھوٹے موٹے وہ کرتے ہیں دوسری چیزوں تو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ابھی ہمارے پاس ویپن نہیں سارے اور سکوٹ میں جائے کہ ہم نے ٹرین کیا تو یہ نہیں دیلی والا یہ تو میں دیکھتا ہوں اپنے کوئی ویلیج ہے کہ نہیں آہ یہ سوری موسیقی این ہر مسید کوئن کی خیل کرتے ہیں اب لوگ یہاں پر اگر ہم سولے لے بھی سکتے ہیں جو ہم نے جنگ کیا وہاں پر کچھ کید بھی بن جاتے ہیں اب ہم جاہیں تو ان کو کیدیوں کو ذات بھی کر دیں چاہی بیچ دیں چاہی اپنی ٹیم میں رکھ لیں تو میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے پاس کم ہے ہے تو مجھے لگتا ہے اپنی Festival میں رکھ لیتے ہیں لیکن اس سے ریسپیک کم ہو جائے گی اور فائٹنگ سپیٹ ایک کم ہو جائے گی لیکن اگر ہم ہے زیازل کر دیں گے تو ریسپیکت پانچ پانچ بڑھ جائے گی اور ہم سیل کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ انہیں اپنی زیازل کر دیتا ہوں جو ایک سپورٹ ہیں انہیں اپنی میں لے لیتے ہیں اور اسے سیل کر دیتے ہیں چلو بس صحیح ہے اب نوے پہ مل گئے ہیں اب ہمارے پاس سولجر ہو گئے ہیں سیمنٹی تو آج کے لیے اتنے ہی کافی تھا ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ